ہم بات کریں گے کہ آفٹر ہیر ٹرانسپرانٹ یا بی فور ہیر ٹرانسپرانٹ جو ٹیبلٹ ہوتی ہے بائیو ٹین پلس اس کو بائیو ہیر بھی کہتے ہیں بائیو ٹین بھی کہتے ہیں اس میں پاکستان میں دو طرح کی یہ آتی ہے بائیو ہیر کے نام سے بھی یہ آپ نیشن دے سکتے ہیں یہ پیچر اس کی اور بائیو ٹین پلس کے نام سے بھی ہوتی ہے یہ چھوٹی سی ٹیبلٹ ہے تیس ٹیبلٹ ہوتی ہے اور بہت اچھا ہیر ویٹامین اس کو کہتے ہیں اس کا کسی طرح کا سائر فیکٹرین اس کو میں نے فور سے فائف منت پروپر یوز کیا آفٹر ہیر ٹرانسپرانٹ تو آپ میری پریویس کنڈیشن دے سکتے ہیں سیون گیر کی بونس تھی یہاں سے لے کر یہاں تک تو بہت اچھا ہیرزلٹ ہے اس کو میں نے یوز کیا ہے فور سے فائف میرا کسپیرینس ہے کہ اس کو یوز کر لینا چاہیے بائیو ٹین پلس سیون ایڈلز کی پرائیس ہے بہت اچھا ہیرزلٹ ہے اس کا تو چھوٹی سی ٹیبلٹ ہے اس میں کسی طرح کا سائر فیکٹ نہیں ہے تو آپ کا یہ جو ہیر فال اگر آپ کو ہو رہا ہے تو یہ آپ کا ہیر فال کچھ ہاتھ تک کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو فنسٹریڈ بھی یوز کرنے پڑے گی منوکسیڈل فائی پرسن سپری بھی یوز کرنے پڑے گی تو یہ بھی کافی ہاتھ تک فیکٹ کرتی ہے آپ کا ہیر فال کنٹرول کرنے میں اور اس کا جو ریزلٹ سٹارٹ ہوگا وہ چار سے پانچ مہینے کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کا یہ کافی ہیر فال کرتے ہیں جو آپ کے رورس ڈیمیج ہیں جو آپ کے رورس ڈیمیج ہو چکے ہیں ان کو ریکور کرتی ہے تو بال آپ کے تھوڑے سے کسی آر تک کی بالوں کو تھکنس بھی دے سکتی ہے اور آپ کے جو باقی ہیر فال بھی کنٹرول کر سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو فنسٹریڈ بھی یوز کریں کچھ آر تک وہ بھی آپ کو یوز کر لیں لیکن اس کا کسی طرح کا ہیر ٹرانس پرانٹ کے بعد یا ہیر ٹرانس پرانٹ کے بعد یا ہیر ٹرانس پرانٹ کسی طرح کا سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا تو آپ میڈیگیشن یوز کر سکتے ہیں تو بائیو ٹین کافی زیادہ فیکٹ کرتی ہے بالوں پہ اس کے علاوہ ڈرمازول میں رکمینڈ نہیں کرتا پی آر پی بھی میں رکمینڈ نہیں کرتا لیکن یہ ایک آپ ایزی دی اس کی کوسٹ بھی کم ہے اس کو آپ پروپر یوز کریں تینکیو فور واشنگ میڈیو